اللہ تبارک و تعالی اور لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے توبہ کرتے رہے یہ ہم نے آپ نے میں نے پڑھایا آپ نے پڑھا یہ بھی وہ اہل ہے اور وہ توبہ ہے جو ہر مسلمان پر جب وہ سمجھدار ہوا شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوئے انہی کو بیوائی کیا اور یہ توبہ آپ نے کی اور یہ توبہ آپ ہم وسیلے والے ہیں تو سلسلہ بس سلسلہ یہ توبہ آپ نے حضور تاج شریعہ کے توسط سے یہ توبہ آپ اور یہ وعدہ حضور مفتی آزم ہن عالی حضرت اور تمام مذرگوں سے ہوتے ہوئے یہ وعدہ آپ نے حضور غوث پاک سے کیا اور یہ وعدہ آپ نے قائم رکھے اس پر قائم رہیں گے اور اس وعدے پر قائم رہیں گے تو آپ نے سنا بھی کہ حضور غوث پاک نے اپنے مریدین کے لیے کیا دعا فرمائی ہم دعا کرتے ہیں شجرے میں بھی دعا کرتے ہیں کہ قادری رکر قادری رکھ قادریوں میں اُتھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت مما کے واسطے تو جو یہ توبہ آپ نے کی اور یہ اہد کیا کہ آپ غیبت سے بچیں گے اور فرید سے بچیں گے جھوٹ 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 آپ نے بولتا ہے یہ جو ہے سچ جو ہے وہ خیر کی طرف سے ہے اور خیر جو ہے وہ آدمی کو وہ ایمان سے ہے اور وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے یہ راستہ اور اور یہ جھوٹ کا راستہ یہ فاسق و فاجر گناہوں کی طرف اور یہ راستہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے وہ ہم نے یہ اہد کیا کہ ہم سچ بولیں گے اور اور غیبت غیبت کی بہت برائیاں آئیں وفت کے ساتھ میں بھیجا سرکار نے تو وہاں پر وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا معاملہ تو یہ ہے بس ان کو بیٹھاؤ اور کھلاو اور یہ کچھ کام تو کرتے نہیں ہیں اب آران کر رہے تھے پھر اس کے بعد کچھ کھانے کی حاجت ہوئی یا کچھ ایسا سرکار کا شبر پہنچی سرکار نے فرمایا کہ ابھی تو تم نے کھایا ہے وہی اپنے بھائی کا گوشت ابھی نہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا یہ نہیں کھایا ہے وہ جو تم نے غیبت کی اپنے بھائی کا گوشت تم نے کھایا اس دور میں یہ تھا اور ہوا لے کے جاتی تھی دکھتہ سے چل جاتا تھا کہ اس طرف غیبت ہوئی ہے تو اب غیبت کب ہو گئی بدبو آتی نہیں تو علماء اکرام نے فرمایا کہ اب معاملہ ایسا ہے کہ اس وقت کم ہوتی تھی اب ایسا ہے کہ جیسے آپ جو ہیں آپ جائیں گے اور کسی بوچڑ خانے میں آپ جائیں گے اپنے موں کو ڈھک لیں گے اور آپ سے کچھ کھایا پیا جائے گا نہیں لیکن وہاں وہاں جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ وہیں کام کر رہے ہیں اور وہیں کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ اس کی اتنی زیادتی ہے کہ اب اس کی عادت ہو چکی ہے اسی طرح سے چغلی کی برائیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظت کر اور پکا ارادہ کر لیں عظم مصمم کر لیں جب پکا ارادہ آپ کر لیں گے کہ جو بزرگوں نے ہمیں بتایا آیا جو امین شریعت نے ہم کو تعلیم دی جو تاج شریعہ نے جو تعلیم دی اور جو ہم تک حضور مصمی عظم ہند عالی حضرت کا اور حضور مصمی عظم کا جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے ہم اس پر عمل کریں گے تو آپ کا معاملہ ایسا ہوگا ہمارا آپ کا کہ سرکان نے فرمایا کہ مومن کی نیت جو ہے اس کا جو ارادہ ہے وہ اس کی عمل سے بہتر ہے کل کل قیامت کے روز لایا جائے گا ایک سخت ہو اور نیکیوں کا پہاڑ ہوگا اس کے ساتھ لیکن اس کے کچھ معاملات ہوں گے اچھا ہوگا کہ اس سے نیکیاں لے لو لوگ جن جن کے اس سے معاملات ہوں گے سب ایک ایک جا کے اس سے نیکیاں لے لیں گے سب نیکیاں لے لیں گے اور وہ خالی ہاتھ ہوگا بالکل خالی ہاتھ بکھا بکھا دیکھے گا اللہ تبارک و تعالی ارشاد کرمائے گا تیرا ایک خزانہ ہے مرے پاس جو مخلوق کو نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم نہ ملائکہ کو معلوم ہے وہ ایک تیرا خزانہ وہ یہ ہے کہ تُو نے نیکی کا ارادہ کیا پکا ارادہ وہ تُو کر نہ سکا اس لیے میں نے اس کو ستر گناہ نے کیوں اور بدل گیا ایک شخص کو لائے جائے گا نام آمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں اس سے کہا جائے گا وہ دیکھے گا وہ کہہ گا یہ رب یہ سب تو میں نے کام کیے نہیں یہ نمازیں یہ صدقہ یہ زکاة یہ سب یہ حج حج میں نے یہ کیا نہیں یہ نیکی کی نہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تُو نے اس کا ارادہ کیا تھا کہ تیرے پاس مال ہوگا تو میں اس سے یہ جہاد کروں گا اور میرے پاس مال ہوگا تو میں حج کروں گا تو تُو نے وہ پکا ارادہ کیا تھا اس کے سبب اس کو یہ سبب ملے گا اور اردہ موسیٰ علیہ ربیانہ علیہ السلام تسلیم سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرمائے گا کہ تُو نے خالص میرے لیے کونسی عبادت کی تو ارز کریں گے اے رب میں نے تیری لیے نماز پڑھی روزے رکھے تیرا ذکر کیا صدقہ دیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد کہ نماز وہ تمہارے لیے برحان ہے روزہ تمہارے لیے دھال ہے اور ذکر و اصکار جو ہے وہ تمہارے لیے نور ہے صدقہ وہ تمہارے لیے ہے خالص میرے لیے ارز کریں گے وہ کونسا کام ہے وہ کام ہے جو آپ کو حضور امین شریعت میں اور تاج شریعہ میں آلہ حضرت میں تمام بزرگوں نے وہ آپ کو وہ کام ہے اور وہ نفتہ آپ کو بتایا سب کچھ لے کے جائے گا بندہ پوچھے گا حلوالیت علی ولیان فعضیت علی عدوہ کیا تم نے خالص میرے لیے کسی سے میرے دوست سے میرے محبوب سے تم نے اس سے محبت کی اور کیا تم نے خالص میرے لیے اس کے میرے دشمن سے تم نے دشمنی رکھی اسی کو آلہ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نفس قدم حیلا ہے خدا کیونکہ یا رسول اللہ کی قصد کیجئے آپ آپ کو ہم کو اللہ کبارک وطالعہ اس پر قائم رہیں گے تو آپ کے ہاتھ میں جو ہاتھ آپ نے بھیا ہے وہ کس کا ہاتھ ہے وہ حضور وہاں سے پاک کا ہاتھ ہے جنہوں نے یہ فرمایا کہ وَلَوَا الْخَيْتُ سِرِّ فِي بِحَارِ لَسَارَ الْكُلُّ لَسَارَ الْكُلُّ غُورَ فِي زَوَالِ کہ اگر میرا راست سمندر پر ڈالا جائے تو سمندر سوک جائے اگر میرا راست مولا تعالی اگر میرا راست میت پر ڈالا جائے تو میت جو ہے وہ زندہ ہو جائے تو آپ نے بہت سارے مردوں کو زندہ کیا ہے تو ہم نے بھی آج ان کا دامن خامہ ہے اور توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو بھی اس توبہ کے ذریعے زندہ پر تو اس پر خائم رہیں گے تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرے مجھ کو ایک ریجسٹر پیش کیا گیا جس کی طول و عرض جو ہے وہ جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک ہے میں نے اور مجھ سے قریدوں کے نام ہے وہ نے فرمایا آپ کا کسی مرید کا اس میں نام نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر آیا جوہاں تک آدمی کیا ہے جوہاں تک جب تک کہ تم سب کو جنت بھی خوشکمری نام دے رہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ اہلِ سنت پر قائمت پر اسی پر ہمارا حشرت فرمائے اور ان کے صدقہ و تفیل میں ہمارے جو بھی کام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی بنائے کیونکہ حضور غوثِ پاک فرماتے ہیں کہ میرے وسیلے سے مانگو اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوب عطا فرمائے گا تو ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی نفرت پیدا کر دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہو چکے اور جن کی ہمیں خبر نہیں اور آگے بھی جو ہوں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو معاف فرما دے اور ہم سب کو بدلگوں کا سچا پکا ماننے والا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور ان کے صدقے میں ہمارے جو کام ہیں جو بگلی ہیں وہ بنا دے جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد سالح عطا فرمائے اور جو قرض بے مبتلاہ مقروض ہیں غیب سے انتظام فرما دے اللہ تبارک و تعالی قرض کی ادائی ہو جائے اور جو بیمار ہیں ہم میں ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی روحانی جسمانی بیماریوں